آج کا ہمارا موضوع ہے آبادی میں کمی اور امیر ممالک آج اور مستقبل کا مسئلہ آبادی میں کمی کا ہے جسے انگلیش میں ڈی پاپولیشن کہا جاتا ہے ماضی میں یورپ امریکہ اور اسٹیلیا وغیرہ اپنے ملک میں فیملی پلاننگ کے لیے لوگوں کو قائل کرتے تھے جبکہ اب یورپ اسٹیلیا اور امریکہ آبادی میں اضافہ کے لیے عمام کو قائل کر رہے ہیں چائنہ سپر پاور ہونے کے بعد آبادی میں کمی کا شکار ہو گیا ہے ایسا کیوں ہو رہا ہے ایسا کب سے ہو رہا ہے غریب ممالک کیوں آبادی میں کمی کا شکار نہیں ہے امیر ممالک ہی کیوں ڈی پاپولیشن کا شکار ہیں پیش خدمت ہے ان سب سوالوں کا جواب سب سے پہلے یورپ ڈی پاپولیشن کا شکار ہوا اس کی وجہ بنا یورپین دانشور فلاسفر مالتس کا نظریہ ہے اصول عبادی جس میں اس نے ستارہ سو ٹھانوے میں خبردار کیا کہ مستقبل میں عبادی میں اضافہ خوراک کی نسبت زیادہ ہو جائے گا دنیا قہد کا شکار ہو جائے گی لہٰذا قہد سے بچنے کے لیے فیملی پلاننگ کر لی جائے یورپ کی اندر سنتین کلاب آیا یورپ خوشحال ہو گیا یورپ نے اپنی عوام کو سہولتیں دی مسال کے طور پر ریاست نے روزگار کی ذمہ داری لے لی اپنے شہریوں کو بیروزگار علانس دینا شروع کیا جو بیروزگار تھے سکورٹی دی فری تلیم دی انصاف دیا میرٹ سسٹم دیا اچھی سڑکیں دی اچھی صحت کی سہولتیں دی غر ریاست نے ایک اچھے ماں باپ کا کردار ادا کرنا شروع کر دیا خاندانی نظام کا وہاں خاتمہ ہو گیا بچے بالغ ہونے کے بعد ماں باپ سے علیدہ ہو جاتے اب ان بچوں کے لیے ریاست تھی ماں تھی اور ریاست تھی باپ تھا بچوں کے اندر ماں باپ کی خدمت کرنے کا جذبہ ختم ہو گیا شہرہ پدائش گر گئی کیونکہ ماں باپ کو احساس ہوا کہ ہم نے ہی ان کی خدمت کرنی ہے جب یہ اٹھارہ سال کے ہو جائیں گے تو یہ ہمیں چھوڑ دیں گے لہٰذا ہم نے بچہ پیدا کر کے صرف پالنا ہی ہے پھر شاید ہی کوئی بچہ ماں باپ کی بڑھاپے میں خدمت کرے لہٰذا ان کے اندر بھی آسان زندگی صحت منت زندگی اور آج زندگی کا تصور پیدا ہو گیا شادی شدہ زندگی بہت ہی کم ہو گئی بغیر شادی کے نوجوان لڑکو اور لڑکیوں نے رہنا شروع کر دیا یہ ڈی پابولیشن یورم میں انیس سو سٹھ کے بعد شروع ہو گئی ایک عورت یا میاں بیوی اگر دو اشاریہ ایک بچے پیدا کرے تو مناسب عبادی رہتی ہے یعنی نہ ہی عبادی میں اضافہ ہوتا ہے اور نہ ہی عبادی میں کمی ہوتی ہے اگر پدائش ٹو پوائنٹ ون بچے سے گر جائے تو عبادی میں کمی ہو جاتی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ تمام بچے جوان نہیں ہوتے ہیں کچھ بچوں کی مختلف وجوہات کی وجہ سے موت ہو جاتی ہے اس کا مطلب ہے اگر میاں بیوی ایک وقت کے بعد یعنی اپنی عمر پوری کرنے کے بعد اگر مر جاتی ہیں تو دو اموات ہو گئیں اگر دو بچے زندہ نہیں ہوں گے تو عبادی میں کمی ہو جائے گی لہذا ضروری ہے کہ ایک میاں بیوی یا ایک عورت ٹو پوائنٹ ون بچے پیدا کریں اگر ڈیکلائن پاپولیشن سے بچنا ہے یہی یورپ کا سسٹم اور معاشی ترقی کا عمل جب امریکہ اور اسٹریلیا پہنچا تو وہاں بھی شرع پدائش کم ہو گئی یعنی جب امریکہ اور اسٹریلیا نے اپنے شہریوں کو میرٹ سسٹم دیا انصاف دیا سیکرورٹی دی فری تلیم دی فری صحت کی سہولتیں دی روزگار دیا بیروزگاری الانس دیا تو وہاں بھی شرع پدائش گر گئی وہاں بھی امر میں اضافہ ہو گیا قوت تولید کم ہو گئی اولاد کو پیدا کرنے کی خواہش شادی شدہ اور غیر شادی شدہ جوڑوں میں ختم ہو گئی ایشیا میں سب سے پہلے جپان متاثر ہوا کیونکہ یہ ایشیا کا پہلا خوشحال اور ترقی آفتہ ملک ہے جس کے عوام کا میار زندگی سب سے اچھا تھا اور اچھا ہے یہاں بھی ریاست یعنی جپان نے اپنی شہریوں کو یورپ جیسی سہولتیں دیں اب جپان بھی انڈر پاپولیشن کا شکار ہو چکا ہے جپان میں کافی حد تک مذہب ختم ہو چکا ہے عورت یورپ کی طرح بلکل آزاد ہے چائنہ اب ملٹری سپر پاور اور مواشی سپر پاور بن چکا ہے چائنہ نے بھی اپنی عمام کو ہر قسم کی سہولت دے دی وہاں بھی مذہب تقریباً ختم ہو چکا ہے جنسی ازادی عورت اور مرد کو مل چکی ہے خیر شادی شدہ زندگی کا بھی آغاز ہو چکا ہے جنوری دو ہزار چوبیس کے عداد شمار کے مطابق اب چائنہ کی عبادی ایک عرب بیالیس کروڑ اکامل لاکھ اٹھتر ہزار سات سو بیاسی ہے جبکہ انڈیا کی عبادی ایک عرب چوتالیس کروڑ ستارہ لاکھ انیس ہزار آٹھ سو باون ہے لہذا اب انڈیا کی عبادی چائنہ سے ایک کروڑ پیسٹھ لاکھ تالیس ہزار سفر ستر بڑھ چکی ہے انڈیا اب دو ہزار چوبیس میں دنیا کا عبادی کے لحاظ سے سب سے بڑا ملک ہے جبکہ اب چائنہ عبادی کے لحاظ سے دنیا کا دوسرا بڑا ملک ہے چائنہ کا ایک عورت یا ایک میاں بیوی کی بچوں کی شرع پدہش 1.705 ہے جو کہ منفی عبادی میں آتی ہے جبکہ انڈیا کا برث ریٹ 2.139 ہے چائنہ کی خوشحالی نے بھی چائنہ کو عبادی میں کمی کا شکار کر دیا ہے چائنہ اب اپنی عبادی کو یعنی عورتوں کو سہولت دے رہا ہے تین بچوں کی پدہش پر ایک ہزار ڈالر کے برابر رقم فی بچہ رقم یعنی تین بچوں کی پدہش پر تین ہزار ڈالر کے برابر چائنہ کی رقم دے رہا ہے لیکن اس سہولت کے بھی اچھے نتائج برامن نہیں ہو رہے ہیں چائنہ میں عبادی میں اضافہ نہیں ہو رہا ہے انڈیا پاکستان انڈریشیا اور برلیعظم افریقہ میں عبادی میں اضافہ جاری ہے کیونکہ اب بھی ان ممالک میں خاندانی نظام ہے مذہب ہے بے روزگار علانس نہیں ملتا ہے صحت تعلیم اور سیکیورٹی کی سہولتوں کا بھی فقدان ہے ان ممالک کی عبادی ہی یورپ امریکہ اسٹریلیا اور کینیڈا میں منتقل ہو رہی ہے کیونکہ وہاں عبادی میں کمی ہو رہی ہے وہاں ان کو جوان خون کی ضرورت ہے جب برلیعظم افریقہ انڈیا انڈریشیا اور پاکستان بھی یورپ امریکہ اسٹریلیا اور کینیڈا جیسی سہولتیں اپنی شہریوں کو دے دیں گے تو پھر خطرہ ہے کہ انڈیا پاکستان انڈریشیا اور برلیعظم افریقہ بھی کہیں ڈی پابولیشن کا شکار نہ ہو جائیں اور نتیجہ تن پوری دنیا ہی عبادی میں کمی کا شکار نہ ہو جائے بلیشن کمی کو شکر نہ ہو جائے شکریہ اور برہر جانسی ترکسر چینل اور برہر جانسی ترکسر چینل شرکت جوہم شکریہ